میرٹ کے تھانہ اچولی علاقے میں دو پکسوں میں ہوئی ویواد کے بعد مار پیٹ میں ایک وردہ کی آنکھ فور دی گئی مہیلہ پر دھردار ہتھیار سے وار کیا گیا معاملے میں تھانہ پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی تو پیڑک پریزن مہیلہ کو لے کر ایس ایس پی آفیس پہنچے اور نیائے کی گوھار دے جائی سر انکمار ہے میں جو جمال پل گاؤں کا رہنے والا ہوں سر کیا معاملہ ہوا تھا میری ممی جو بیس نواری تھی تو آپس میں مطلب پانیوانی جانے کپ ڈالی میں بول چال ہوگی تو ان کے ملے جو گرودی پکس ہیں تو ان کے گرودی پکس کے جو جو آپس میں بول چال ہو رہی تھی ان کا لڑکایا نہکری نہ دھکری ان کے گھر کے سامنے کی بات ہے خوابلا اس نے ان کے لڑکے نے خوابلا سے بار کیا اور جو دوسرا لڑکایا ان کو اس نے جو لوگندر کا لڑکایا سودے سنوپ لوگندر اس نے میری ممی کی آنکھ میں لوہے کی روڈ مار دی اور جو نیٹو سنو نرندر اس نے آکے میری ممی کے کسلا مار دیا جس سے یہاں پہ جو ہڈی میں سارا فیکچر ہو چکا ہے یہاں سے پلیٹڈ لیا ہے آپ تھانے گئے تھے ماں سے ہم جی تھانے گئے تھے اور ہماری ماں پہ کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہم لاوٹ چوکی میں بھی گئے ہیں دروکہ صاحب کے پاس انہوں نے کوئی سنوائی نہیں کی انہوں نے ہمیں دھرائے دھمکایا اور بھگا دیا ابھی تک کوئی کاراوائی نہیں کیا پولیس نے آج کپٹان صاحب سے ملے کپٹان صاحب نے کیا سنوائی کپٹان صاحب نے کہا کہ ابھی تمہارے جو یہ مسئلہ ہے اس میں ہم پورا ایکشن لیں گے پوری کاراوائی کریں گے آپ کا کہنام ہو گیا میرا نام سارون کمار ہے پتایا جا رہا ہے کہ اس نے آگ بھوڑی گئنیا ہے جاتی ہے سنگلش کا کچھ مامتا سامنے ہا رہا ہے کیا ہے کیونکہ جاتی ہے سنگلش جیسی کوئی بھی چیز سامنے نہیں آئی ہے کیونکہ اپلکیشن میں جو ایکانی تاریخ دی ہوئی ہے وہ اٹھارہ تاریخ میں اور کسی بھی مادل سے کوئی بھی ایسی سوچنا پڑا نہیں ہوئی لیکن چونکہ آج انہیں ایسی سپی آفیس سے کھانا پڑا ہے اسی لیے ایسو انچولی کو ندیشن کیا لیا ہے کہ تراند موقع پر پوچھیں اور پورے معاملے کا پتہ لگائیں کہ آخر اس کے پیچھے قرن کیا ہے اور جو بھی گھٹنا ہوئی ہے اس پہ اجید تاریخ کریں لیکن